بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں افاق نزید ناظرین امیر بلاش ٹیپو قتل کے اس میں کچھ اہم ڈویلپپنٹس ہیں کچھ اہم پیشرفت ہیں جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں امیر بلاش ٹیپو کے قتل میں استعمال ہونے والا عالی قتل پولس نے جو ہے وہ برامت کر لی ہے اور جس شخص سے برامت کیا گیا ہے وہ سب انسپیکٹر ہے اور اس کا نام شکیل بٹ ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ٹیپو ٹرکا والا کا دو ہزار دس میں لاہور ائرپورٹ پر قتل کیا گیا تو یہی شخص جو ہے وہ پروٹوکول کی سیکیورٹی کے اوپر لاہور ائرپورٹ پر تائنات تھا اور اس کے سامنے جو ہے وہ ٹیپو ٹرکا والا کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا اور پھر اسی شخص کی گواہی کے اوپر جو ہے وہ خورم نامی شخص کو جو ہے وہ پولس نے گرفتار کیا اور پھر بعد میں اسے ملزم سے جو ہے وہ مجرم ڈیکلئر کر دیا گیا پولس نے جو ہے وہ اس سے آلائے قتل برامت کیا ہے لیکن تاحال جو ہے وہ ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا دوسرے جانب سی آئیے کے افسران جو ہے وہ سب انسپیکٹر شکیل بٹ کو جو ہے وہ شکوک و شباد کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور ان کے مطابق جو ہے وہ یہ شخص قتل کی مشاورت میں جو ہے وہ شریک تھا تاہم اس کو جو ہے وہ ابھی تک گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ایک اور خبر جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے کہ مقدمے میں جو نامزد ملزم گوگی بٹ ہیں انہوں نے اسلام آباد ائرپورٹ سے جو ہے وہ بھیس بدل کر فرار ہونے کی کوشش کی ہے پولس اہلکاروں نے جو ہے انہیں مشکوک جانتے ہوئے وہاں پہ روکنے کی کوشش کی لیکن وہ وہاں سے جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے دوسری طرف جو ہے وہ مقدمے میں جو دوسرے نامزد ملزم ہیں تیفی بٹ وہ پہلے ہی جو ہے وہ پاکستان سے دبائی جو ہے وہ فرار ہو چکے ہیں اور یہ انکشافات سامنے پہلے ہی آ چکے ہیں کہ جو جس نے قتل کیا امیر بلاش ٹھپو کا وہ ملازم تھا ذاتی تیفی بٹ کا بائیس سال سے ملازم تھا جب اس کی اہلیہ جو ہے وہ اس کی لاش لینے پولس ٹیشن پہنچی تو وہاں پہ پولس نے اس کو ارسٹ کر کے ارسٹ کیا پھر اس کے بعد یہ انکشافات سامنے آئے کہ وہ پہلے بھی جو ہے وہ قتل کی وارداتوں میں ملوث رہ چکا ہے اور ملزمان کی جانب سے جو ہے وہ اس کی زمانت جو ہے وہ کرائی جا چکی ہے اور کال ریکارڈز کے مطابق اور جتنے بھی ابھی تک شواہد سامنے آئے ہیں وہ سب اشارہ کر رہے ہیں ابھی تک کے نامزد ملزمان کی طرف اور ذرائع کے مطابق پولس نے جو ہے وہ گزشتہ رات کاروائی کرتے ہوئے گوگی بٹھ کے دو گنمنز کو بھی گرفتار کیا ہے پولس کے مطابق ان دونوں کا جو ملزم تھا زفر حسین جس نے امیر بلاج کو قتل کیا اس کے ساتھ جو ہے وہ آنا جانا تھا اس کے ساتھ قریبی دوستی تھی اس کے گھر تک جو ہے وہ آنا جانا تھا تو ناظرین اسی کے ساتھ یہ تھی ابھی تک کی لیٹس ڈیویلپمنٹ امیر بلاج ٹیبو کے قتل کے کیس میں مزید اپ ڈیٹڈ دینے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ابھی تک کے لئے اتنائی اللہ حافظ